اللہ پڑھ لینا تیرے سارے پاپ ہرہ ہو جائیں گے مٹ جائیں گے یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اسلام لیاؤ اسلام کب لائے جاتا ہے جب کلبوں پڑھا جاتا ہے جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے جو کلمہ تم پڑھتے ہوئے ہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ حمد رضا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرسات پرسات کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چلھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا پڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاگ پوتر ہے اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینے کا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کا یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاتر چھانے کے بعد چنری چھانے کے بعد پرستبرکھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قعبے کے رٹ کی قسم تھا کہ کہتا ہوں کہ بھارت کا ساتھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفگیٹ پیش کرو تم وہ جہانم میں کیوں جائے گا اگر وہ ان کاموں کی وجہ جہانم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دی ہے اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا جینیوں میں جیسے